بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش شام دید حال ہی میں امریکہ کی جانب سے ایک انتہائی اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین تجارتی تعلقات قائم ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ امریکہ کا بھی دشمن ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے دوستو امریکی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیہ ایلس ویلز نے کہا ہے کہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ امریکہ کا بھی دشمن ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں میڈیا نمائنڈوں کو بریفنگ دیتے ہوئے ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت خوش آئندہ ہے افغانستان کے بارے میں وزیراعظم عمران خان کی پولیسی خوش آئندہ ہے اور امریکہ اس کی برپور حمایت کرتا ہے اگر افغانستان میں امن ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہی ہوگا اسی لئے پاکستان اور افغانستان کو باہمی معاملات کو حل کرنے کی شدید ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ ظلم خلیل ذات کی ملاقاتوں میں اہم تشرفت ہوئی ہے پاکستان میں معاشی استحکام علاقہ یہ استحکام کے لئے بہت ضروری ہے بہارت کی طرف سے افغان سرزمین کو پاکستان مخالف استعمال کرنے کے شواہد نہیں ملے جو پاکستان کا دشمن ہے وہ امریکہ کا بھی دشمن ہے پاکستان امریکہ کے درمیان بہترین تجارتی تعلقات قائم ہے اور تجارت کا اجم اس وقت 6.6 بلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں افغانستان اہم ترین مسئلہ ہے پاکستان ایک بڑا اور ایٹمی ملک ہے وزیراعظم پاکستان اور صدر ٹرم کے درمیان ملاقات کے بارے میں ابھی فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن سی پیک پر صرف یہ تحفظات ہے کہ منصوبوں میں شفافیت ہونی چاہیے ایٹمی طاقت تنازات کا شکار نہیں ہو سکتی کسی بھی ملک کو نان سٹیک ایکٹرز کو سپورٹس نہیں کرنا چاہیے آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان میں مجود ہے تو دوستو حقیقت سٹوڈیو میں اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات